آج کل بہت سارے ایڈکشن سینٹر کھل گئے ہیں یعنی نشے کسی کو کوئی ایڈکشن ہے کسی کو کیا ہے زیادہ نشے کے ادارے کھلے ہوئے ہیں ایک دن بھی ہوش رہتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتے ان کے ساتھ کیا ہوا اگلے دن وہ اٹھتے ہیں ان کو نشہ جو ہے وہ بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے پھر ان کو دوائیاں دینا شروع کرتے ہیں تعلیم اور شعور ہوگا آپ کبھی نشے کی طرف نہیں جائیں گے تعلیم اور شعور ہوگا آپ کبھی وقت ضائع نہیں کریں گے تعلیم اور شعور ہوگا آپ کبھی بری محفل میں نہیں بیٹھیں گے اور یہ زیادہ ان کے لئے کام کرے گی کہ جو آنے والے ٹائم میں ایڈکٹ ہونے والے ہیں یعنی ایڈکشن کا اشکار ہونے والے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے زیادہ کام آئیں گے لیکن جو ہو چکے ہیں وہ بھی اگر آپ سمجھیں تھوڑی سی مشکل ہوگی میڈیسن سے بچ کے وہ اپنے آپ کو اپنا علاج کر سکتے ہیں بری محفل میں بیٹھنا بھی جو ایک ایڈکشن ہے اور یہ ساری ٹائم اگر آپ بیزی رہیں گے اللہ نے نا مصروفیت انسان کے لئے نعمت بنائی ہے دیکھیں یہ جو سٹریس ہے نا اس کی طرف اس سے بھی لوگ ایڈکشن کے طور پر جاتے ہیں میں بزنس میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ کاروبار میں ذرا سے نقصان ہوا تو انہوں نے شراب پینا شروع کر دیا ہمارے منٹورز ہیں سینئرز ہیں ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ نا بسم اللہ الرحل بسم اللہ الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت سارے ایڈکشن سینٹر کھل گئے ہیں یعنی نشے کسی کوئے ایڈکشن ہے کسی کو کیا ہے زیادہ نشے کے ادارے کھلے ہوئے ہیں وہاں وہ لوگوں کو لے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو بیٹھ دیتے ہیں ان کو انجیکشن لگا کے لٹا دیتے ہیں وہ ایک دن بھی ہوش رہتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتے ان کو صد کیا ہوا اگلے دن وہ اٹھتے ہیں ان کو نشہ جو ہے وہ بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے پھر ان کو دوائیاں دینا شروع کرتے ہیں پھر وہ اگلے دن جو ہے وہ ان کی بیتابی اور بڑھ جاتی ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے ان کو جیل کی طرح کے محول میں رکھا ہوتا ہے اور وہ ایڈکشن کا علاج کر رہے ہیں یہ بہت تکلیف دے علاج ہے لیکن میں جو ایڈکشن کا علاج کرتا ہوں بہت آسان بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی بہتر انطریقے سے کرتا ہوں تو ایڈکشن کا علاج جو ہے وہ اگر آپ کی اور کوئی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے آپ کو نشہ کی ہو سکتی ہے آپ کو بری محفل کی ایڈکشن ہو سکتی ہے آپ کو برا کھانا کھانے کی ایڈکشن ہو سکتی ہے آپ کو پروکاسٹینیشن کرنے کی ایڈکشن ہو سکتی ہے سموکنگ کی ہو سکتی ہے بہت کچھ ہے بہت کچھ بہت طرح طرح کی لوگوں نے اپنے لیے نا یہ لانتیں پال لی ہیں لیکن ان کا علاج کیسے ہونا ہے آئیے بات ویلکم بیک دیکھئی جی نمبر ون چیز جو اس کو سالف کرنے کے لیے ضروری ہے نا وہ ہے اویرنس اینڈ ایڈوکیشن تعلیم اور شعور تعلیم اور شعور ہوگا آپ کبھی نشے کی طرف نہیں جائیں گے تعلیم اور شعور ہوگا آپ کبھی وقت ضائع نہیں کریں گے تعلیم اور شعور ہوگا آپ کبھی بری محفل میں نہیں بیٹھیں گے تعلیم اور شعور ہوگا آپ کبھی وقت ضائع نہیں کریں گے یعنی تعلیم اور شعور جو ہے وہ پہلی شرط ہے کہ آپ مسائل ان صورتیہ سے نکل جائیں گے اور یہ زیادہ ان کے لیے کام کرے گی کہ جو آنے والے ٹائم میں ایڈکٹ ہونے والے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے زیادہ کام آئیں گے لیکن جو ہو چکے ہیں وہ بھی اگر آپ سمجھیں تھوڑی سی مشکل ہوگی میڈیسن سے بچ کے وہ اپنے آپ کو اپنا علاج کر سکتے ہیں تو پہلی چیز تعلیم اور شعور کی جو ہندوستن ہندی زبان میں کہتے ہیں ماترہ ریشو بڑھائیں تعلیم اور شعور اور لیں جہالت کو ختم کرنے کے لئے اتنی تعلیم اور شعور لیں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں رہنمائی کر سکیں ہیلپ کر سکیں ان کو کچھ دے سکیں تو پہلی چیز یہ ہے ایڈکشن سے بچنے کے لئے نمبر دو یہ ہے کہ جی ٹائم منیجمنٹ کریں بک زائے کرنا بھی ایک ایڈکشن ہی ہے بری محفل میں بیٹھنا بھی جو ایک ایڈکشن ہے اور یہ ساری ٹائم اگر آپ بیزی رہیں گے اللہ نے نا مسروفیت انسان کے لئے نعمت بنائی ہے اور جیسے میں ہوں ہر وقت میں بیزی ہوتا ہوں کبھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں کبھی کسٹمرز کی جو ریکوائیمنٹ سے وہ فلفل کر رہے ہیں کبھی سائٹس دکھا رہے ہیں کبھی اور ان سے نگوشیشن چل رہی ہے ہر چیز تو جو ہے نا اپنا ٹائم منیج اگر اچھا ٹائم منیج کریں گے نا تو آپ کوئی ایڈکشن جو اور اٹیک ہی نہیں کر سکتے یعنی آپ بیزی ہوں گے مسروف آدمی کو تو موت بھی نہیں آ سکتی نا موت تو آ سکتے لیکن عام طور پر کیونکہ جو موت کی موں میں جاتا ہے وہ فارق جاتا ہے اور اس کی مثال وہ ریٹائرڈ حضرات ہیں جو ساٹھ سال کی عمر ریٹائرڈ ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں جو ان کی وہ ہوتی ہیں بہویں ہوتی ہیں ان کے تانے سنتے ہیں وہ موں سے کہہ رہی ہوتی ہیں موں پھاڑ پھاڑ کے گلہ کہ جی میں اس کی کام نہیں کر سکتی میری زمعہ میرا صرف میاں تک کی ہے میں اس کی کیوں خدمت کروں میں کیوں اتنے لوگوں کا کھانا بناوں میں اتنے کپڑے کیوں دھوں میں یعنی وہ موں پھاڑ پھاڑ کے نا اس بندے کو قبر تک پنچا کے آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں یہ بیکار ہو گیا ہمارے اوپر بیٹھ گئے میں ساروں لوگ کی بات نہیں کر رہا لیکن کچھ لوگ اتنے بھی گئی گزرے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بچارے فارق جو ویلے ہو جاتے ہیں وہ پھر قبر میں چلے جاتے ہیں اور اگر وہ مصروف ہوں تو وہ صبح و شام ہم آئیں گے جائیں گے پیسے ان کی جیم میں ہیں کسی کو چیک دےہ رہے ہیں کسی کو کیش دے رہے ہیں بچوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں وہ میں یہ کام کرنے والی ہے میری چیز اس طرح سے منی isterht وقار اور ریسپیکت کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ وہ مصروف ہیں آج بھی کمhar رہے ہیں ساڑ کے ہیں ستر کے ہیں اسی کے ہیں نوے کے ہیں وہ کم آ رہے ہیں یہ بہترین لائف ہے میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے زورے بازو پر زندگی گزارنی چاہیے تو مصروفیت سب سے بڑی اس کے اندر اہم چیز ہے کہ جس کو آپ ایڈاپٹ کریں مصروف رہیں تو اس سے آپ فائدہ ہوتا نمبر تین یہ ہے کہ جی سٹریس مینجمنٹ دیکھیں یہ جو سٹریس ہے نا اس کی طرف اس سے بھی لوگ ایڈکشن کی طرح جاتے ہیں میں بزنس میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ کاروبار میں ذرا سے نقصان ہوا تو انہوں نے شراب پینا شروع کر دیا لوگ ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ بڑی اچھی چیز ہے آپ شام کو ایک ٹاک لے لیا کریں آپ سکون میں آ جائیں گے اور اس طرح کی بری بری ایڈکشن یہ نشے میں بھی لوگ جاتے ہیں چرس میں لوگ جاتے ہیں اور یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اس طرح اور بہت ساری بیماریوں میں چلے ہرون میں چلے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹریس کو مینج نہیں کر سکے بزنس میں سٹریس ہوتی ہے لیکن اس کو اگر آپ مینج کر کے رکھیں واک ایکسرسائز کریں اچھا پڑھیں سوچیں جو بھی مشکل آ رہی ہے یا صورتحال ہے اس کے لیے تدارک کرنے کی طرف کام کریں کوشش کریں تو وہ سٹریس مینج ہو جائے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی وہ آپ سمجھیں گے کہ یار وہ تو حال ہو گیا بلکہ وہ اپرچونیٹی میں کنورٹ ہو جائے گی دیکھیں سٹریس کیا ہے سٹریس بنیادی طور پر یہ ہے کہ کوئی ہمارا ایسا کام ہے جس کو ہم نے توجہ نہیں دی اب وہ کام ہمارے ذہن کے پر بوجھ سا بن گیا ہے باہر سا بن گیا ہے اور اگر ہم تھوڑا تھوڑا ایکشن لے گے اس کو سالو کرتے رہیں تو وہ آستہ آستہ کام حل ہو جاتا ہے اور وہ خوشی میں بدل جاتا ہے تو سٹریس سے بھی جو سٹریس کی منیجمنٹ نہ کرنے والے لوگ جائیں وہ بھی ایڈکشن کی طرف چلے آتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے بیٹھتے ہیں اور بری سموکنگ کی ایڈکشن ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو میں فلم بیٹھے ہوئے مجھے تو وہ سموکنگ بڑی بری لگتی ہے لیکن وہ لوگ عام ہے کہ وہ جو سگرٹ ہے اس میں کچھ ڈال کے پیتے ہیں اس کی سمیل بڑی بری ہوتی ہے اور وہ ان کو تباہ کر رہی ہوتی ہے چیز لیکن وہ انہیں پتا ہے وہ ایڈکشن ہے ان کی وہ چھوڑ نہیں سکتے وہ ہارٹ اٹیک تک ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ ایک تفہہ ہارٹ اٹیک ہو چکا اور دوسرا ہوا تو وہ خدا حافظ اللہ کے پاس ہے لیکن وہ ایڈکشن نہیں چھوڑتی اور اسی طرح ہو جاتا ہے تو یہ سٹریس مینج ہو جائے تو یہ بھی ایڈکشن سے بچ جاتا ہے نمبر چار یہ ہے جی سپورٹ سسٹم جیسے ہمارا فیملیز ہیں گھر ہیں ہمارے منٹورز ہیں سینئرز ہیں ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ اگر ہم ہمارے ساتھ ایک سپورٹ سسٹم بچے ہیں فیملی ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے بچے فیملیز سب کچھ ہوتا ہے تو کسی بھی نامسائد حالات کے اندر ہم ان سے مشاورت کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں بتانے سے ہی ہمارا جو ہے وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے یہ سپورٹ سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہوا ہے پھر قرآن ہے نماز ہے اللہ سے دعا ہے ذکر اذکار ہے حاج عمرہ ہے اس تمام چیزیں جو ہے نا بنیادی طور پر یہ اللہ کی بڑی ہمارے اوپر نعمت ہے کہ یہ ہمارا سپورٹ سسٹم ہے مسلمان کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے جو اسلام ہے ہمارا دین ہے تو یہ بڑا سپورٹ سسٹم ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے اس میں رہنا چاہیے اس سے ہمیں ریلیف ملے گا فائدہ ملے گا اور ایڈکشن کے طرف نہیں جائیں گے اور یہ ہمیں بہتر نماز آپ کی عادت بن جائے گی آپ نماز کے بغیر رہ نہیں سکیں گے اور جو بندہ بقاعدہ پانچ وقت نماز پارے ہیں وہ پرشان نہیں رہ سکتا کیونکہ ہر نماز میں وہ اللہ سے مانگ رہا ہے دعا کر رہا ہے اور اللہ کی ذات جو ہے وہ سن رہی ہے اور اس کے مسئلے حل ہو رہے ہیں اور وہ بہترے زندگی جی رہے ہیں اور نمبر پانچ اور آخری یہ ہے کہ ہیلڈی لائف سٹائل سہت مند زندگی یہ دیکھیں یہ جو سہت مند لائف سٹائل ہے یہ ہمیں کریئٹ کرنا پڑتا ہے یہ اس کے لیے ہمیں اچھا ڈائٹ چاہیے ہمارا انوائرمنٹ دائیں بائیں گا صاف سترا ہونا چاہیے اس پر تھوڑے پیسے لگ جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ہمارے سوچوں کے اوپر پوزیٹیو اثرات ڈالے گا پروگریسیو سوچ ہو جائے گی ہیلڈی لائف سٹائل کے اوپر پی کرنا چاہیے جم ایکسیسائز یہ بہت بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ وہ فیزیکل ہمارا باڈی جو جو ریلیکس ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ تمام جو جن عذاب کو ہم استعمال نہیں کرتے تو جم میں جا کے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس سے وہ صحت مند ہو جاتی ہیں چیزیں یعنی بازو ہیں ہمارے ہاتھ ہیں ہماری دماغ ہے جب ہم فیزیکل کام کرتے ہیں تو اس سے دماغ اور اچھا ہوتا ہے شارپ ہوتا ہے فائن ٹیون ہوتا ہے تو یہ ہیلڈی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں تو یہ پانچ بنیادی باتیں ہیں کہ اگر کشی بھی کی طرح کی ایڈکشن میں ہم فس گئے ہیں تو یہ اس طرح سے نکل سکتے ہیں اور اگر ہم یہ چیزیں کریں تو ایڈکشن ہو نہیں جائے ہو سکے گی تو یہ چند باتیں آپ کے پر گوش گزار ہیں امید ہے آپ اسے ضرور فائدہ اٹھائیں گے پراپر انڈین دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی